السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زہینہ یوٹیوب چینل پر زہینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گرمیوں کا گفت بہت مزیردار ٹیسٹیک اچھی کیری کا شربت بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ بنانے میں بہت آسان خان پینے میں بہت مزیردار کٹا مٹا ہمارا یہ اچھی کیری کا شربت رمضان اسپیشل افطاری میں ماشاءاللہ بن کر تیار ہو چکا ہے ریسیپی بہت ہی آسان پینے میں اتنا ہی مزیردار چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم کیریوں کو چھیل لیں گے اس طرح سے ان کا موٹا موٹا چھلکا اتار دیں گے یہ کڑوا ہوتا ہے اس لئے ہم یہ چھلکا اتار دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم انہیں کٹ لیں گے کیریوں کو ہم نے چھیل لیا ہے چھلکا اتار دیا ہم نے ان کا موٹا موٹا اب ہم کٹ کر دکھاتے ہیں اس طرح سے ان کے پیس کر لیں گے اندر ان کے یہ گھٹلی ہوتی ہے نرمسی اس طرح سے نکال دیں گے گھٹلی ہم نے نہیں لینی یہ کڑوا ہوتی ہے اس طرح سے گھٹلی نکال دیں گے ہم اس کے پتلے پتلے پیس کر لیں گے کیریوں کو ہم نے کٹ لیا ہے بارک بارک تکڑے کر لیے ہیں اب ہم اسے پتلے میں ڈال لیں گے میٹھا کرنے کے لیے ہم چاہ ٹیبل سپون چینڈی لے لیں گے ایک پاو ہماری کیری ہے ایک گلاس پانی کا ڈال لیں گے انہیں گلانے کے لیے چاہ سے پانچ الائچی ڈال لیں گے کیریوں کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے چولے پہ جب تک یہ گل جائے اس وقت تک ہم انہیں پکائیں گے ماشاءاللہ کیری ہماری پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا عرخ بھی اوپر آ چکا ہے نکل کے ماشاءاللہ پیلا پیلا سا کلر اب ہم چولہ بند کر دیں گے وہ تھنڈی کر لیں گے کیریوں کو ہم نے ماشاءاللہ تھنڈا کر لیا ہے اب ہم جوسر میں ڈال لیں گے بارک کر لیں گے تاکہ ہم نے جو الائچی بغیرہ لی تھی وہ بھی اچھی طرح سے پیچھ جائے تھوڑا سا ہم اس میں پودینا ڈال لیں گے اس سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا ہماری اس کیری کے شربت کا منٹوں میں پیاس بجھانے والا یہ شربت حازمہ دروس کرنے والا ماشاءاللہ ڈھک کر ہم اسے پیس لیں گے کیری کا شربت ہمارا ماشاءاللہ پسکر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑا بنا ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں پودینا کے وجہ سے اب ہم گلاسوں میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی کا دشمن یہ کیری کا شربت ماشاءاللہ بہت مزیدار ٹیسٹی کھٹا میٹھا ہمارا یہ کیری کا شربت ہم نے ڈال لیا ہے ہم نے اس میں تھنڈا پانی ایڈ نہیں کیا اب ہم اس میں برف ڈال لیں گے تھنڈا کرنے کے لئے کیری کا شربت ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا یہ کالا نمک ڈال دیں گے اس سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ذائق آئے گا شربت کی جان ہے یہ ٹوٹی فروٹی ہم نے یہ گھر میں بنائی ہے اس کی ویڈیو ابھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں یوٹیوب پر یہ بہت مزیدار ٹیسٹی ہے تین چار کلر میں میں نے یہ بنایا ہے یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو بہت آسان ریسیپی ماشاءاللہ کیری کے شربت کی آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کیری کا شربت بنانے کی کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا بلکل آسان ریسیپی مینٹوں میں پیاس بجھانے والا ہمارا یہ ماشاءاللہ کیری کا شربت بن کر تیار ہو چکا ہے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ